مل گئے جہاز میں الحمدللہ اسی حلیہ میں پوری دنیا میں پھر رہا ہوں کوئی خوف کوئی ڈر کس بات کا درتے تو کمزور لوگ ہیں نا ہمیں کیا پریشانی ہے آج ہم اترے کہاں گئے تھے شیخ اپورا ہم گئے میں نے نماز مجھے یہاں سے نکلتے میں تاخیر ہوئی کیونکہ اول وقت جمعہ کے دن اگر آپ کو فرادہ نماز پڑھنی ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں تاخیر سے پڑھیں تاکہ جمعہ کا احترام رہے یا تو جاؤ پڑھنے جمعہ نہیں جا رہے ہو تو تھوڑا سا زہرین کو تاخیر سے پڑھو تاکہ جمعہ کا احترام رہے توجہ ہے تو ہم تاخیر سے پڑھنے کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو میں جانے کا ہمارا وقت ہو گیا تو نماز میں یہاں کلاور میں نہیں پڑھ سکا شیخ اپورا پہنچے تو میں نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھئی ہے کہا جی جہاں مجلس میں جاری میں کہ مجلس میں تو مومنین کی ملاقاتیں وہ جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں نماز پڑھ سکیں تو کہیں بھی مسجد نظر آئے تو روک لو اب جیسے ہی مجھے مینار نظر آئے میں روک لو مجھے اس سے کیا غرص کہ یہ بریلویوں کی وہ دیوبندیوں کی ہے مجھے اس سے کیا غرص کہ یہ شیوں کی ہے کب نکلیں گے ان علشنوں سے ہوں میں تو دکھ میں ہوں تکلیف میں ہوں کہ وہ دیوبندیوں کے مسجد وہ بریلویوں کے مسجد وہ سلفیوں کی مسجد وہ سنیوں کی مسجد وہ شیوں کی مسجد اللہ کی کونسی ہے ہم نے اللہ کے ذکر کو اللہ کی عبادت کو بھی تقسیم کر دیا حال آپ کا بھی اچھا نہیں ہے وہ سیدوں کا امام بارگاہ وہ مہاجروں کا امام بارگاہ وہ بھٹیوں کا وہ چختائیوں کا وہ شیخوں کا حسین کا کونسا ہے امام بارگاہ میں حسین نہیں مل رہے مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا سلوات پڑھنے ذرا محمد و حالب یہ ایک تقسیم سے ہم اس الجھن سے کم نکلیں گے بعض لوگ تو مسجدوں پہ لگا دیتے ہیں یہ فلاں کی مسجد ہے فلاں داخل نہ ہو چندہ دل لیتے وقت تو تم نے نہیں کہا تھا شیعوں کا چندہ نہیں چاہیے چندہ لیتے وقت تو آپ نے نہیں کہا تھا یہ بریلویوں کو چندہ نہیں چاہیے یا بریلوی بنا رہا ہے تو اس نے تو نہیں کہا تھا دیو مندی چندہ نہ دیں یہ اللہ کا گھر ہے خدا کے لیے سلجن سے باہر نکلو ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہے پاکستان میں وہ ہمارے ساتھ ایک ٹی وی چینل پڑھتے وہ دسیوں دفعہ کہہ چکے تھے میں انتظار میں تھا کہیں میرے سامنے بولیں تو اس دن بھی بول دیئے کہ یہ تہران میں تو سنیوں کے مسجد نہیں ہیں میں نے کہا مفتی صاحب آپ کی معلومات کم ہیں مکہ میں کہاں شیوں کے مسجد ہیں کیا جواب ہے آپ کے پاس کیا جواب ہے مکہ میں شیوں کے مسجد نہیں ہونے پر مدینہ میں ایک مسجد شیوں کی ہے وہ بھی کتنا برا حل کیا وہ ہے ان کا جو جاتے ہیں اس مسجد میں آیت العامری کے ہاں نماز پڑھنے کے لیے انہیں رستے میں روکا جاتا ہے پریشان کیا جاتا ہے ابھی پچھلے دنوں جو بچہ مار دیا ایک ڈرائیور نے وہ بچہ گاڑی میں بیٹھا وہ درود پڑھ رہا تھا اور درود وہ ہے ہماری طرح پڑھ رہا تھا اسے ڈرائیور کو پتا چل گیا کہ یہ شیہ بچہ ہے گاڑی روکی دکان سے اس نے شیشے کی بوتل اٹھائی اور اس بچے کے سر پہ اتنا مارا کہ وہ بچہ مر گیا شیہ بچہ وہ مسافر عورت تھی اپنے بچے کو لے کر کہیں جاری تھی تھی بھی عرب وہ سعودی عرب کی عورت تھی کتنے مشکلات ہیں مکہ میں کیوں نہیں ہے شیہوں کی مسجد یہ کیا علچہنے ہیں کہ تہران میں میں نے پھر نو مسجدوں کے پتے بھیجے مفتی صاحب کو کہ تہران میں نو اہل سنت کی مسجدیں ہیں باقیدہ ان کو پتے بھیجے نام بھیجا مسجدوں کے کہ مولانا آپ تو معلومات آپ کی کم ہیں اور پھر آپ تو بریلوی ہیں آپ کا تو یہ لبو لہجا یہ تو تکفیریوں کا لبو لہجا ہے یہ والی باتیں کرنا نفرتیں پھیلانے والی باتیں کرنا تو یہ تکفیریوں کی بات ہے آپ تو اس وادی کے نہیں ہیں آپ یہ والی باتیں کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی یزید کے بارے میں کہا مجھ میں ثابت نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں تو کہنے لگے کہ میں نے ایرانیوں سے پوچھا میں نے ایرانیوں سے پوچھا کہ تہران میں سنیوں کی مسجد ہے تو انہوں نے کہا انہیں تو نہیں پتا تھا آپ پاکستانی ہیں آپ کو پتا ہے مجھ پہ تنقید کی آپ پاکستانی ہیں آپ کو پتا ہے اور ایرانیوں کو نہیں پتا میں نے کہا مفتصاب رہنے دیجئے میں نے ایک ایرانی سے پوچھا کہ کیا ایران میں سنیوں کی مسجد ہے تو مجھ سے وہ ایرانی یہ کہتا وہ گزر گیا جلدی جلدی جاتے ہوئے کہ نہیں مولانا چھوڑیے کوئی اور بات کیجئے ایران میں تو شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی میں اور اس کے پیچھے چلا دو قدم میں نے کہا میں نے آپ سے کہا کہ پورے ایران میں سنیوں کی مسجد ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی تہران میں سنیوں کی مسجد نہیں ہے تو پورے ایران میں سنیوں کی مسجد ہے تو اس نے کہا میں نے ابھی آپ سے کہا پورے ایران میں شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے مسجد مسجد ہوتی ہے شیعہ سنی نہیں ہوتی کب نکلے گی پاکستانی کی قوم سلجھن سے بھئی یہ جب تک مرغے کھانے والے ملہ ختم نہیں ہوں گے خدا کے باستے لڑا ہونے یہ قوم کو رشتداریاں ان لوگوں کی اپس میں دوستیاں ان لوگوں کی اپس میں میں ہزاروں گھر جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں جس میں سننی شیعہ بچیاں گئی بھی ہیں بچیاں آئی بھی ہیں گھر گھر کے اندر آپ نے علجن پہلا دی یہ مسئلہ کوئی آج کا ہے شیعہ سننی کا یہ چودہ سوزال پرانا مسئلہ ہے نبی کی رہلت کے بعد دو مدرسے بنے ایک مدرست السحابہ ایک مدرست اہلِ بیت ایک وہ تھے جو اہلِ بیت کے پیروکار وہ چاہتے تھے اہلِ بیت کی بات کو سب سے بڑی بات مانے ایک طبقہ تھا جو صحابہ اکرام کی بات کو سب سے بڑی بات مانے دو مدرسے بنے مدرستین مدرستین بنے دو دو مدرسے بنے وہ اور بات ہے کہ اہلِ بیت کے مدرسے میں پھر صرف پانچ آدمی تھے پہلے تین دوروں میں اور پھر آہستہ آہستہ وہ افراد بڑھتے چلے گئے جی وہ اور بات ہے کہ صحابہ کے مدرسے میں شروع سے ہی لوگ زیادہ تھے ظاہر ہے میں اس تجزیہ میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ دو سوچ تو پہلے کی ہیں یہ مولا علی کا خطبہ آج تو نہیں بنا جو مولا کا خطبہ تھے مولا نے جو بات کی ہے امام حسن نے جو بات کی ہے اس سسٹم میں ابھی سندھ میں پورا ایک گاؤں شیعہ ہو گیا ہے میرے ایک جملے پر وڈیرہ مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ سارے میرے کہنے میں ہیں مجھے کچھ الجھنے ہیں وہ میری دور کر دیجئے میری الجھن دور ہو گئی تو میں جو کہوں گا وہ میرا کورا گاؤں مانے گا کوئی دو ڈھائی سو گھریں وہاں پر اس نے کہا مجھے سمجھائیں یہ فرق میں نے کہا بھائی موٹی سی بات ہے آپ کسی بھی بڑے سے جا کے پوچھئے کہ نبی کے بعد جو بارہ جانشینوں کی فہرست ہے سرکار نے فرمایا میرے بعد بارہ جانشین ہوں گے اور بارہ میرے خلافہ ہوں گے بارہ میرے نقابہ ہوں گے توجہ ہے تو میں نے کہا آپ کسی بھی اپنے بڑے سے جا کے پوچھئے نبی کے بعد بارہ خلیفہوں میں جو نبی کے بعد بارہ خلیفہ مسلمان بھائی اور ہمارے اسلامی دنیا کہتی ہے یہ بارہ خلیفہوں میں یزید کا نام ہے یا نہیں جس سسٹم میں چھٹا خلیفہ یزید ہو اور حسین کا نام ہی نہ ہو کیا نے لگا ایسا ہے میں نے کہا ایسا ہے آپ جا کے کسی سے پوچھئے